السلام علیکم everyone and welcome to my channel میرا نام ہے ریان آبیت اور آج میں آپ کو دیکھا ہوں گا کہ کیسے آپ ریائک جیس کے اوپر ایک ٹائپ ریٹر ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے میری ویب سائٹ جو کہ میرا پرسنل پورٹ فولیو ہے آپ اس کو ریان آبیت ڈور کام پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جگہ پر ایک ایفیکٹ آیا ہوا ہے کہ جیسی میں اس پیج پر ریفرش کرتا ہوں تو یہ ٹائپ ریٹر کی طرح اسے ٹائپ کرتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے یہ پروجیکٹ پر یہ والا ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے یہ والا ایفیکٹ آپ کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک آپ کا پروجیکٹ ریائک جی ایس یا کوئی بھی جاوزکرپ کی لیبریری یوز کر رہا ہو میں یہاں پر ریائک جی ایس یوز کروں گا اور دوسرا ہم لوگ یوز کریں گے یہ ٹائپ ریٹر ایفیکٹ والا ایک پیکج ان سب چیزوں کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ان چیزوں کی ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ کلیر ہو گیا کہ ہم لوگ کیا یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کی دوکمنٹیشن کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بہت کلیر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا کیا سٹیپس ہیں پروپس کیا ہیں میتھڈز کیا ہیں اب بس ہم نے اس کو ریائکٹ پر یوز کرنا ہے اور یہ یہاں پر انہوں نے ریائکٹ کا بھی ہمیں سارا ایکسپلینگ کیا ہوا تو ہمیں یہ تو کلیر ہو گیا سارا کہ ہم نے یوز کیا کیا کرنا ہے لیکن اب ان سب چیزوں کو یوز کیسے کرنا ہے اب وہ دیکھتے ہیں اب ہم پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک ریائکٹ ٹائپ ریٹر کے نیم سے ایک فولڈر بنا لیا اس وقت یہ ایمٹی ہے لیکن ہم یہاں پر ایک ریائکٹ ٹائپ ریٹر کا پروجیکٹ کو انیشیلائز کریں گے اس کے لیے میں ٹرمینل پر جاؤں گا اور وائی ٹی میں ریائکٹ ٹائپ ریٹر کے فولڈر کے میں جا کے میں یہاں پر کمانڈ ڈرن کروں گا اس کا نام دے دیتا ہوں میں ریائکٹ ٹائپ ریٹر اور میں اس کو انٹر کرتا ہوں اب یہ پروجیکٹ کو کریٹ کرنا سارٹ کرتے گا تو اب ہم نے بس ویٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ اس کو ریڈی کرتا ہے اور یہ اب ہمارے پاس ریائکٹ ٹائپ کا پروجیکٹ جنریٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے بی ایس کوٹ کے پر اپن کر لیا جب آپ اس کو پرسٹ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اس ٹائپ کا آئے گا فولڈر سالٹر تو اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ٹوٹوریل ٹائپ سیریز ہو جس میں آپ کو ریائکٹ ٹائپ سکھایا جائے سٹپ پائے سٹپس تو کمنٹس میں مجھے پتائیے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ نیکس پردر لے کر چلیں گے اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ بیلڈ ہے اس پر بھی یہ سٹ ہو جائے گا آپ نے اس پروجیکٹ کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کمانڈ ہماری ٹھیک ہے نپم آئی ٹائپ ریٹر ڈیفیکٹ آپ نے یہ ٹائپ کر لیں تو جب تک انسٹال ہوتا ہے تب تک ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ڈاکیمنٹیشن کو تھوڑا گو تھو کر لیتے ہیں ڈاکیمنٹیشن جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹ سائٹ میں بہت ضروری ہے آپ اس کو کوئی بھی ایشو ہے اس کو گو تھو کر سکتے ہیں اب آپ بلکر یہاں پر دیکھیں ہم نے دیکھا تیک ری ایکٹ ڈیفرنٹ انہوں نے سیکشن بنایا ہے اور اس میں انہوں نے سارے ایکسپلین کیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اپ.js کے اندر سب سے پہلے تو ہم لوگ اپ.css کو ریموف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کی ضرورت نہیں ایمیج کو بھی کر دیتے ہیں کمنٹ آؤٹ لوگوں کو بھی اور اس کو رہن دیتے ہیں یہ تیکس ہے ہمارا اس کو رہن دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ امپورٹ کر لیتے ہیں اس کو امپورٹ ٹائپ ٹائپ اس میں ایک میتھڈ ہمیں ملتا ہے جس کا نیم ہے on init یہ ایک callback function ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک typewriter کا function ملتا ہے تو ہم لوگ اس function کو call کریں گے اور typewriter.type اندر ہم لوگ کوئی بھی string دے سکتے ہیں اور اس کو start ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہ ہو چکا ہے آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لرن ری ایکٹ والا کی text ہم لوگ کر دیتے ہیں remove اور اس کو hacker سے ہم لوگ کر دیتے ہیں ختم اور اس کو save کر کے اب چیک کرتے ہیں اچھا اس کو بھی نہ بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں comment out اچھا جب اب ہم نے یہاں typewriter کا component اپنے code میں call کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک cursor type سا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس component کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ typewriter.type string کا جو function ہے ہم لوگوں نے اس کو on init کے اندر ہم لوگوں نے اس کو call کرا لیا اور end.start کرنا ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کو refresh تو اب یہ وہی text type کر دیتا ہے اب یہاں پر ہم لوگ text change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا effect ویسے complete ہو چکا ہے لیکن یہ ہمیں اور بھی زیادہ props دیتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں taught delete all ٹھیک ہے اور اب آپ یہ دیکھیں اس کو refresh کرتا ہوں گا تو یہ پہلے لکھ لیتا ہے پورا text اور پھر اسے remove کر دیتا ہے اور اگر ہم چاہیں کہ پہلے یہ لکھ کر کچھ اور بھی type کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر صرف اسے پہلے لکھ کریں اسے پہلے لکھ کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں دیلی کا بھی ایک prop ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنکیشن کے اندر pause 4 ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو بھی ٹھیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھا کرتا ہے pause 4 ہم لوگ ٹائم دیتے رہے ہیں 2,000 سیکنڈز کا اب اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ 2 سیکنڈز کے لیے اس نے pause کیا پھر وہ لکھا ہے اب اگر میں اس کو ڈیلیٹ سے پہلے 2 سیکنڈز کا pause دوں تو یہ اس ٹیک سے پہلے pause ہو جائے گا یہ اب دیکھیں یا آپ اسے 2 سیکنڈز کا pause لیا پھر نیکس پر آ گیا ہے تو اب ہم لوگوں نے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے ٹائپ اٹرولیک سٹھدیں میں نے یہاں پر اس کو کردیا پہلے میں نے ٹائپ سرنگ کیا ٹھیک ہے اس کا بات ہم نے پاپز کیا پھر ہم نے ڈیلیٹ کردیا اگر آپ ٹیکس کو ایک لوب پر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا کرے گا اب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں ریموو اٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں کو اس کو ہم لوگ اس کو کریں گے اس کے اندر ایک اپچیکٹ آئے گا سب سے تالے اور وہ سبجیکٹ کے اندر ایک ہوگا سٹرنگز کا ایک ارے ہوگی اس کے اندر اپچیکٹیں کریں گے ایک اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم یہاں پر لگا دیں گے ہم لوگ اس کو سیف کرتے ہیں اور یہ ریفرش ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہلو آئے ہے اس کے بااد ہم لوگ اس کا ٹیکس چینج کر سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ وہی ٹیکس اب ہمیں لوپر چلاتا رہے گا پیس لائک سبسکرائب اور شکر تو یہی کچھ ہی ہے اب آپ اس کو جس مرزی پرجیکٹ پر جہاں مرزی جس طرح سے چائیں یوز کر سکتے ہیں کوئی کوششن ہیں کوئی ایشوز ہیں کمنٹ میں بتائیے گا اوکی تو آئی ہوپ کہ آپ سب کوئی پلیئر ہو چکا ہوگا اگر آپ گیٹھا پریپو کا لنک چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ لوگ ڈاکیمنٹیشن کا لنک چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور شکرائب دیجئے گا اور جس طرح کا کونٹنٹ دیکھنا چاہیں ضرور بتائیے گا اگر مرنساک کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں یا ریاکچی ایس کی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں یا نوٹچی ایس کی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں یا ویب 3 ڈیولپمنٹ کی کورس آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا اردو میں چینل سارٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ انگلیش میں تو بہت سارے ٹوٹوریلز اور آپ کو کونٹنٹ مل جاتا ہے لیکن کچھ میرے فرینڈز سے کچھ جاننے والے تھے جو کہ تھوڑا سا جن کو ایشو ہوتا تھا تو میں نے سوچھا کہ چلو اردو میں کرتے ہیں سارٹ تو آپ لوگ جو بھی کونٹنٹ دیکھنا چاہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی